معلوم نہیں اساوگ ڈار کو کیوں لائے گیا ان کی کوششوں سے ملک کو نقصان ہوا ہے مفتہ اسمائل مطلب نیک دون کے ریندموں اور سابق وزیرہ خزانہ مفتہ اسمائل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عجیب سا سسٹم قائم ہو چکا ہے ایک چھوٹی سے اشریفیہ ہمارے تمام فیصلے کر رہی ہوتی ہے مفتہ اسمائل کا کہنا تھا کہ ہر ملک ہم سے آگے نکل رہا ہے جس کی وجہ سے گورننس کا ٹھیک نہ ہونا ہے مفتہ اسمائل کا کہنا تھا کہ مقامی سطح پر جب تک اخراجات منتقل نہیں ہوں گے تو گورننس ٹھیک نہیں ہوگی ہمیں نچلے طبقے کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے سابق وزیرہ خزانہ کا کہنا تھا کہ ہم نے جمہوری طرز حکومت اور صدارتی سسٹم کو دیکھا عامیت کو بھی دیکھ لیا ملک میں عجیب سا ایلیٹ سسٹم قائم ہو چکا ہے جسے ہٹانا پڑے گا ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس پاکستان کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے ہم بھی سسٹم کو نہ بدل سکے اس لیے ہم بھی قصورباد ہیں حالی میں شروع ہونے والے نیشنل ڈائیلوگز اور نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر رہنمہ مسلم ریگنون کا کہنا تھا کہ مسلم ریگنون کا ہی حصہ ہوں پارٹی نے میرے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی لیکن مستقبل میں الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے عساق ڈائر کو پاکستان لانے سے متعلق سوال پر مپتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ عساق ڈائر نے پبلک میں میرے خلاف بات کی اور میری صلاحیت پر سوالات اٹھائے جس کا میں نے جواب دیا ان نہیں کہ عساق ڈائر صاحب کو کیوں لائے گیا لیکن ڈائر صاحب نے سوچا کہ شاید وہ آئی ایم ایف کے بغیر چل سکتے ہیں انہوں نے کوشش کی جس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا حکومت اب اس بات پر راضی ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرط ماننی پڑے گی